بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت امیر المومنین مشکل کشاہ مولا مرتضی علی تخت خلافت پہ آنے کے بعد اپنے دست راست بہتی قریبی ساتھی مالک الاشتر کو مصر کا گورنر بنا کے بھیجا جب آپ نے ان کو ایپوائنٹ کیا تو ساتھی آپ نے ان کو ایک لیٹر بھی لکھا جس میں کس طریقے سے انہیں مصر میں گورننس کرنا کس طرح وہاں حکمرانی کرنا کن ویلیوز پہ عمل کرنا کن باتوں کا خیال رکھنا اور کن باتوں کو ایوائیڈ کرنا اس کے بارے میں بہت ہی قویل ہدایات دی آج ہم اس خط میں سے چند چیزوں کو دیکھیں گے اور آج کے کانٹیکسٹ میں جو ہمارے لیڈرشپ ویلیوز ہیں ان کے ساتھ اس کی کس طرح سے مطابقت ہوتی ہے اور ان نقاط کو جو مولا نے انہیں لکھے تھے اس میں سے آج کے لیے ہم کیا نصیحت اور کیا سبق حاصل کر سکتے ہیں یہ خط اس کا پورا ٹیکسٹ اور اس کا خلاصہ رزا شاہ کازمی کے کتاب جسٹس اینڈ ریمیمبرنس پہ موجود ہے جو انسٹیڈیٹ آف سمائل اسٹرڈیز نے شائع کی ہے یہ کتاب ایک بہت ہی اہم کتاب ہے جو میں سمجھتا ہوں تمام لیڈرز کے لیے یہ ایک ٹیکسٹ بک کے طور پہ ہونا چاہیے اس میں مولا مرتضی علیہ السلام کی حیات تیوہ کے بارے میں باتیں ہیں جسٹس کے بارے میں انصاف کے بارے میں لیڈرشپ کے بارے میں تعلیمات ہیں اور اس میں ذکر اور عبادت کے بارے میں بیانات ہیں اقوام متحدہ نے عرب کنٹری کو یہ ایڈوائز کیا کہ وہ امیر المومن مشکل کشا مولا مرتضی علیہ کی زندگی کو ایک مثال کے طور پر لے اپنے علاقے میں جسٹس اور ڈیموکریسی قائم کرنے کے لیے اور تعلیم کی حوصلہ افضائی علم کی حوصلہ افضائی کرنے کے واسطے جنائٹر نیشنل ڈیولپمنٹ پروگرام کے سن دو ہزار دو کے عرب ہیومن ڈیولپمنٹ ریپورٹ جو پوری دنیا میں تقسیم کی گئی اس میں مولا مرتضی علی کے چھے اقوال گورننس کے بارے میں اور آٹھ اقوال علم اور کام کے بارے میں نالج اور ورک کے بارے میں شامل کیا گیا ہے سب سے پہلے مولا نے اس خط میں مالک الاشتر کو لکھا کہ اپنے دل میں اپنے سبجیکٹس کے واسطے اپنے شہریوں کے لیے پیار محبت اور رحمدلی کو فروغ دینا ان کے طرف پیار محبت اور رحمدلی سے پیش آنا تمہیں گورنر بنایا گیا ہے مگر تم ایک خونخار جانور کی طرح ان پر جا کر نہیں بیٹھ جانا کہ جو ان کو کھا جائے وہ تمہارے جیسے ہیں وہ دو قسم کے لوگ ہوں گے وہاں پہ یا تو وہ مذہب میں تمہارے بھائی ہوں گے تمہارے دین بھائی ہوں گے یا وہ تخلیق میں انسان ہونے کے ناتے سے بھی تمہارے بھائی ہوں گے غلطیاں ان سے ہوں گی ان سے خامیاں بھی ظاہر ہوں گی جان بوجھ کے ہو غلطی سے ہو اور اتفاق سے ہو تو تم ان کے لیے مہربانی شفقت اور معافی کا رویہ رکھنا ان کو معاف کرتے رہنا درگزر کرتے رہنا جس طرح کہ تم بھی یہ توقع اور امید رکھتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالی تم پر اپنی رحمت بنائے رکھے اور تمہاری غلطیوں کو بھی درگزر کرتا رہے اور تمہیں معاف کرتا رہے جب تم کسی کو معاف کر دو تو اس کے لیے ریگریٹ نہیں کرنا افسوس نہیں کرنا کہ میں نے اسے کیوں معاف کیا اور کبھی بھی کسی کو سزا دے کر خوشیاں مت منانا خوش مت ہونا کہ میں نے اس کو ٹھیک کیا تمہارے اندر کسی بھی ایکشن کو لینے کے لیے کوئی بھی رد عمل کے لیے امپلسیو نہیں بننا جلبازی سے کوئی ایکشن نہیں لینا جب تک کہ تمہارے پاس کوئی اس کا نعم البدل موجود ہو کوئی اس کا متبادل راستہ موجود ہو تو پھر ایکشن لینے کے واسطے جلبازی نہ کرنا یہ مت کہنا کہ مجھے آثوریٹی دی گئی ہے مجھے اختیارات دیا گیا ہے مجھے گورنر بنایا گیا ہے اس لئے میں حکم دوں گا اور میرا حکم مانا جانا چاہیے کیونکہ ایسی سوچ سے ایسے خیال سے دل میں کرپشن پیدا ہوتا ہے دل میں فساد پیدا ہوتا ہے دل میں برائیاں پیدا ہوتی ہے اور مذہب وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے دل سے مذہب آہستہ آہستہ نکل جاتا ہے اگر تمہارے جو پوزیشن ہے تمہاری جو آثوریٹی ہے تمہیں ایسا لگے کہ اس کی وجہ سے تمہارے اندر بڑائی آ رہی ہے تمہارے اندر گھمنڈ آ رہا ہے تمہارے اندر تکبور آ رہا ہے تو اوپر دیکھنا اپنے پروردگار کی طرف تمہارے اوپر اللہ تبارک و تعالی کی ذات موجود ہے جس کے پاس وہ قوت ہیں جو تمہارے پاس نہیں اور وہ تمہارے ساتھ وہ کچھ کر سکتا ہے جو تم نہیں کر سکتے ہو اس لیے گھمنڈ اور بڑائی کو کبھی بھی اپنے قریب نہ آنے دینا مولانا حضر امام شاہ کریم الحسینی صلوات اللہ علیہی نے آثوریٹی کو اس طرح ایکسپلین کیا لیڈرشپ کی ملاقات میں اختیارات کے ساتھ ذمہداری ہوتی ہیں فرائز ہوتے ہیں اور خدمت کی ضرورت ساتھ میں ہوتی ہے ہمارے نزدیک ایسا کوئی بھی اختیار جو کہ مطلق اختیار ہو جس میں کوئی جواب دہی نہ ہو مولانا فرماتے ہیں ایسا اختیار جو ہے وہ صحت من نہیں ہوتا اگر وہ ایک فلوسوفیکل اور ایک سوشیل کانٹیکس سیاق کے اندر وہ اختیارات استعمال نہ کیا جا رہا ہو جماعت کے ساتھ اپنے لیڈرشپ میں آپ سامنے والے کا خیال رکھنے والے بنے ہمبل بنے حلیم بن کے رہیں شخص محنت کرے جماعت کے ساتھ ان کی تکالیف ان کی پریشانیاں ان کی ضرورت کو شیئر کریں بلکہ وہ کوئی فرض سمجھ کے تمہارے پاس نہ آئے بلکہ وہ آپ کے پاس شفقت کی وجہ سے آئے احترام کی وجہ سے آئے وہ پیار محبت اور آپ کی تعریف کی وجہ سے آئے تو وہ کوئی ضرورت سمجھ کر یا کوئی چیز ان پہ تھوپی گئی ہے اس لئے وہ آپ کے پاس آئے اس خیال سے وہ آپ کے پاس نہ آئے اس خط میں آگے مولا فرماتے ہیں یعنی جو انصاف ہے جو بات صحیح ہے اسے تم نافذ کرنے میں اپنا پورا زور لگا دو خواہ وہ تمہارا کوئی قریب ہی ہو یا تم سے کوئی دور والا ہو اس معاملے میں مولا فرماتے ہیں کہ تم بہت زیادہ چوکنہ رہنا اور ثابت قدم رہنا خواہ اس سے تمہارے کسی قریب والوں کو یا کسی ایسے کو جنہیں تم بہت چاہتے ہو ان کو کوئی نقصان پہنچتا ہو یا کوئی اثر پڑتا ہو کیونکہ اس کا نتیجہ ایونچولی اس کا جو آؤٹکم ہے وہ بہت ہی اچھا ہوگا اگر تم نے ہر جگہ پہ جو انصاف ہے اس میں تم ثابت قدم رہے قرآن حکیم کی اس آیت کا بھی مولا نے حوالہ دیا ہے یا ایوہ اللہزین آمنو کونو قوامین بالقسط شہداء لیلہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کے واسطے انصاف پر قائم رہنے والے اور گواہی دینے والے قائم بن کے رہو وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ اگر یہ تمہارے خلاف بات جاتی ہو اوی الوالدین یا تمہارے والدین کے خلاف اوی الاخربین یا تمہارے قرابتداروں کے خلاف جو بات صحیح ہے اللہ کی راستے میں انصاف قائم کرنے والے بنو اگرچہ وہ چیز تمہارے یا تمہارے والدین یا تمہارے قریب والوں کے خلاف بھی کیوں نہ جاتی ہو آگے مولا اس سے گائیڈنس دیتے ہیں کہ ظالم نہیں بننا ظلم کبھی نہیں کرنا دوسروں پر اللہ کے ساتھ انصاف کرو اور لوگوں کے ساتھ بے انصاف کرو جسٹس کا مطلب جو انصاف ہے عادل ہے اس کا جو مطلب ہے عربی کے اندر وہ یہ ہے کہ ہر چیز کو اس جگہ پہ رکھنا جہاں وہ ڈیزارف کرتی ہے اور ظلم کہتے ہیں ہر چیز کو اس جگہ سے ہٹا لینا جہاں وہ ڈیزارف کرتی ہے اور ایسی جگہ اس کو رکھنا کہ جہاں وہ ڈیزارف نہیں کرتا ہے تو مولا فرماتے ہیں اللہ کے ساتھ بھی جسٹ بنو اور لوگوں کے ساتھ بھی عادل کرو کیا مطلب ہے کہ اللہ کے ساتھ عادل کرو اور لوگوں کے ساتھ عادل کرو یعنی جو اللہ کا ہے اس سے اللہ کے واسطے رہنے دو جو چیز اللہ کو دینی ہے وہ اللہ کو دو اور جو چیز لوگوں کو دینی ہے وہ لوگوں کو دو یعنی تمہارے خدا کے درمیان جو تعلقات ہیں جو فرائض ہیں ان پر بھی قائم رہو اور تمہارے اور بندوں کے درمیان جو تعلقات ہیں اور جو تمہارے ذمہ داریاں ہیں ان پر بھی قائم کرو دونوں کے ساتھ تمہارے وقت میں انصاف ہونا چاہیے پھر مولا فرماتے ہیں کہ جو عام لوگ ہیں جو کومن مین ہیں ان پر تم خاص دھیان دو ایسا نہ ہو کہ تم ایلیٹ لوگوں کے اندر گھیرے رہو اور ایلیٹ لوگوں کے بھروسے پر رہ جاؤ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں جو بڑے بڑے عہدوں پر ہوتے ہیں ان کے آس پاس کچھ لوگ ہوتے ہیں کچھ بڑے لوگ ہوتے ہیں جو ان کو انفلوینس کرتے ہیں ان کو چلاتے رہتے ہیں مولا فرماتے ہیں ان لوگوں کو بھروسہ مت کرنا یہ جو ایلیٹ ہے تمہارے آس پاس جب تمہارے حالت اچھی ہوں گے یہ تم سے پورے فائدے اٹھائیں گے مگر جب تمہارے حالات برے ہونے لگیں گے سب سے پہلے یہ لوگ تمہیں چھوڑ کے بھاگیں گے اور یہ کومن لوگ ہی ہیں پبلک ہی ہے جو تمہیں کام آنے والی ہے تو تمہارا فوکس ان پہ ہونا چاہیے چونکہ ایلیٹ ہمیشہ گورنمنٹ کے لیے ایک برڈن بن کے رہتے ہیں ایسے لوگوں کو اپنے پاس نہیں آنے دینا جو لوگوں کی برائی کرتے ہو جو لوگوں کی غیبت کرتے ہو جو لوگوں کی نندہ کرتے ہو لوگوں کی اگر کسی کے عیب کے بارے میں خامیوں اور کمزوریوں کے بارے میں تمہیں پتا بھی چلے تو اس کو تم چھپانا جیسے کہ تم چاہتے ہو کہ تمہارا عیب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ چھپاتے رہے جس طرح تم چاہتے ہو کہ تمہارے عیب پر اللہ پردار ڈالے رکھے تم بھی دوسروں کے عیب پر پردار ڈالے رکھنا تم اس پوزیشن میں ہو کہ بہت سے لوگوں کی کمزوریاں خامیاں تمہارے سامنے آئیں گے مگر ان کو تم لوگوں کے سامنے کھولنا نہیں تم جو اپنے منسٹرز بنا وزراء بنا تو سنسیر قسم کی مخلص قسم کی لوگوں کو منسٹر بنانا ایسے لوگوں کو پریفرنس دینا ترجیح دینا جو تمہارے سامنے خلوص دل سے صاف دل سے بے باگ طریقے سے سچ بات کر سکے تمہارے سامنے خافر وہ بات تمہیں کتنی ہی کڑوی کیوں نہ لگے مگر ایسے لوگوں کو اپنے قریب رکھنا جو سچ کو تم سے چھپائی نہیں بلکہ سچ تمہارے سامنے بولے اگرچہ تمہیں اچھا لگے یا نہ لگے ججوں کو مقرر کرنے کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کو جج مقرر کرنا جو پبلک کے اندر جو تمہارے سبجیکٹ میں اس ملک کے لوگوں میں جو بہترین قسم کی لوگوں نفیس قسم کی لوگوں انہیں بہت اچھی تنخواہ دینا بہت اچھے مرعات ان کو دینا انہیں عزت عبرو بھی دینا اپنے سے بہت قریب رکھنا تاکہ انہیں کوئی ایسی ضرورت نہ ہو کہ وہ کسی بھی قسم کی کرپشن میں انوالو ہوں انہیں خوش رکھنا اور ہر طرح سے وہ آسودہ رہے اس کی کوشش کرنا کوئی بھی ایڈمینسٹریٹرز تمہیں پوائنٹ کرتے ہو تو اچھی طرح سے چھان بین کر کر ان کی قابلیت کے مطابق جنہیں ہم کہتے ہیں میریٹ کے مطابق ان کو عمل کرنا اور آپ کسی کے جانبداری کرتے ہوئے یا کسی کو فیور کرتے ہوئے اپوائنٹ مت کرنا کیونکہ اس طرح عوام کی ضرورت پر اور عوام کے طرف ان کی ذمہ داری کو کمپرومائز کرو گے تو جو بہترین قسم کے ایڈمینسٹریٹرز ہیں ان کو تم اپوائنٹ کرنا نہ کہ تم کوئی اپنی جانب سے اس میں جانبداری سے کام لو اپنے آپ کو ہمیشہ نیک لوگوں کے ساتھ پارسہ لوگوں کے ساتھ مخلص لوگوں کے ساتھ رکھنا ایسے لوگوں کے ساتھ مت رکھنا جو خامہ خاتم سے فیور لینے کے واسطے تمہاری جھوٹھی تعریف کرتے رہے تمہاری چاپلوسی کرتے رہے ایک اچھا انسان تمہارے ساتھ جو بھی کام کر رہے ہوں تمہیں پتا چلتا ہے کہ کون اچھی طرح سے کام کر رہا ہے کون مخلصانہ طور پہ کام کر رہا ہے اور کون اپنی ذمہ داری برابر نہیں کر رہا ہے کون خیانت سے کام لے رہا ہے یا کون بد انوانی کر رہا ہے مولا فرماتے ہیں دونوں قسم کے لوگوں کو اپنے سامنے برابر ٹریٹ مت کرنا کیونکہ اگر تم ایک نیک انسان کو بد انسان کی طرح ہی ٹریٹ کرو گے تو وہ نیک انسان سمجھے گا کہ میری نیکی کہ یہاں کوئی قدر نہیں ہے اور وہ بد انسان یہ سمجھے گا کہ میں کیسا بھی کام کروں مجھے بھی وہی عزت مل رہی ہے جو ایک اچھے انسان کو مل رہی ہے تو مجھے اچھا بننے کی کیا ضرورت ہے مولا فرماتے ہیں تمہارے ٹریٹمنٹ سے بھی یہ پتا چلنا چاہیے کہ تم نیک انسان کی رسپیکٹ کرتے ہو اور جو صحیح طرح سے کام نہیں کرتے انہیں اپنے قریب نہیں آنے دیتے ہو مولا نے فرمایا تم ایک ایسے ملک میں جا رہے ہو جہاں تم سے پہلے بہت سے لوگوں نے حکمرانی کی ہے اچھے حکمران بھی تھے برے حکمران بھی تھے انہوں نے کچھ اچھے پریکٹیسز بھی وہاں نافذ کی ہوں گی بری پریکٹیسز بھی ہوگی ان لوگوں میں جو اچھی روایات چل رہی ہیں جن سے وہاں کے عوام کو فائدہ پہنچ رہا ہے اور جن سے وہاں کے لوگ جڑے ہوئے ہیں ان کے اندر وہ چیزیں بہت ڈیپ روٹڈ ہیں تو ان کو تم ڈسٹرب نہیں کرنا اس طرح وہ تم سے بدل ہو جائیں گے تمہاری خیر سگالی ان کے نزدیک نہیں پہنچ سکے گی اور ان پر کوئی ایسی پریکٹیس نافذ نہ کرنا جو ان کی زندگیوں کو خامکہ ڈسٹرب کر دے کیونکہ وہ پھر تم سے بدل ہو جائیں گے تو ان کے ہاتھ جو اچھی پریکٹیس چل رہی ہیں ان کی رسپیکٹ کرنا اور ان کو تم چلتے رہنے دینا تمہارے جو خوشی کا سب سے اہم سرمایہ ہے جو سورس ہے جو منبع ہے وہ جسٹس قائم کرنے میں ہونا چاہیے عدل و انصاف قائم کرنے میں ہونا چاہیے یعنی عدل و انصاف کر کے تمہیں جو خوشی ملے وہ خوشی تمہاری زندگی میں سب سے اہم خوشی ہونی چاہیے کوئی بھی دلیر بہادر آدمی تمہاری فوجوں کے اندر اچھا کام کرتا ہے تو اس کو ایک نالیج کرنا ان کو ان کی حسلہ اوزائی کرنا ان کی قدردانی کرنا کسی ایک کے کام کو تم دوسروں سے مت جوڑ دینا کام کسی نے کیا ہے مگر تم قدردانی اس کی کسی اور سے کروا لیتے ہو یا اس کی قدردانی کسی اور کو دے دیتے ہو جس نے جو اچھا کام کیا ہے اس کی قدردانی کرنا ایک کا کام دوسرے سے رجوع مت کردینا اور اسی طرح کو کسی کی بھی حوصلہ افضائی کرنے میں اور کسی کے کام کی قدرشناسی اور قدردانی میں کبھی بھی کسی قسم کی کنجوسی مت کرنا اس میں کبھی پیچھے مت ہتنا تمہارے وقت کا ایک بہت اہم حصہ ان لوگوں کے واسطے رکھنا جن کو بہت زیادہ ضرورت ہے جو کمزور طبقہ ہے اپنا وقت نکالو اور ان کے سامنے ان کے ساتھ جا کے بیٹھو پبلک کے درمیان بیٹھو لوگوں کے درمیان جا کے سب کے سامنے ان کے ساتھ بیٹھو اسمبلی میں بیٹھو بہت آجزی اور انکساری کے ساتھ ان کے ساتھ بیٹھو اور وہ تم سے کھل کر بات کر سکیں ایسا ان کو موقع دو اپنے تمام فوجیوں کو اپنے گارڈز کو اور اپنے افسران کو تم دور رکھو تاکہ وہ بغیر کسی ججک کے بغیر کسی خوف کے تمہارے ساتھ کھل کے بات کر سکیں جس کا مطلب یہ ہے کہ لیڈر ایسا ہونا چاہیے وہ ایسی ہونا چاہیے اس کے پاس آدمی جا سکے اپروشی ہونا چاہیے ہے تو صحیح لیکن جا کے بات کریں گے تو اس کا ریسپونس کیسا ہوگا اسے اس بات کا یقین ہو چکہ کروں گا تو اس کا رییکشن کیا ہوگا وہ بہت ہی کھلے ماحول میں تمہارے ساتھ اپنے دل کی باتیں کھول سکے سوسائیٹی میں جو لویسٹ کلاس ہے جو سب سے غریب تپتا ہے ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کے پاس کھانے کو نہیں ہوگا مگر وہ اپنے عزت عبرو کی وجہ سے سفید پوشی کی وجہ سے وہ لوگوں کے آگے ہاتھ بھی نہیں پھیلاتے ہوں گے ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کے تمہیں نکال نا ہے وہ لوگوں کے آگے نہیں آتے مولانا حضر امام نے بھی ایک جگہ پر یہ فرمان فرمایا تھا کہ ہمارے جماعت میں بھی ایسے لوگ جماعت خانے آس مولانا فرماتے تمہیں ان کو ڈھون کے نکال نا ہے ایسے لوگوں کو اور ان کی مدد کرنی ہے تو مولانا فرماتے ہیں کہ بیت المال میں سے ایسے لوگوں کی تم مدد کرو کہ جو مانگنے کے لئے سامنے نہیں آتے ہیں اپنے صفید پوشی کی وجہ سے اپنے عزت کو بچانے کے لئے وہ پیچھے رہتے ہیں اور کمزوری اور تکلیف کی حالت میں رہتے ہیں لوگوں سے بہت لمبے عرصے تک غیر حاضر نہ رہنا اپنے پبلک سے بہت لمبے عرصے تک غیر حاضر نہ رہنا ان سے دور نہ رہنا کیونکہ اس طریقے سے لوگوں کے اندر اور جو تمہارے کام کرنے والے افسران ہیں ان کے اندر بیچینی پیدا ہونے لگتی ہے اور کرپشن جنم لینے لگتا ہے برے دوستوں کو اور چاپلوسی کرنے والے خوش آمد کرنے والے لوگوں کو اپنے پاس مت رکھنا ان کو انٹر ٹرین نہیں کرنا کیونکہ اس طرح تمہارا امپریشن لوگوں کے درمیان برا پڑے گا اور تمہارا ایمیج اچھا نہیں رہے گا دوست بنانا ہے ساتھ رکھنا ہے مولا فرماتے بہت زیادہ اپنا وقت علماء کے ساتھ رکھو سکولرز کے ساتھ رکھو حکماء کے ساتھ جو علم و حکمت والے لوگ ہیں ان کے ساتھ اٹھو بیٹھو تاکہ وہ تمہاری رہنمائی کر سکے تمہیں بتا سکے کیا صحیح ہو رہا ہے کیا غلط ہو رہا ہے اور علم کے نکتے نظر سے کون سی بات درست ہے اپنے آپ کو میں نے بڑا اچھا کام کیا ہے خود ہی سمجھ لے اپنے آپ سے سب کچھ صحیح جا رہا ہے اور بہت زیادہ تو اوور کانفیڈنٹ یا سیل سیٹسفائید نہیں ہو جانا کہ جو کچھ تم نے کیا ہے بہت شاندار کام کیا ہے اور اپنی ہی تعریف کرنے میں لگ جاؤ اور لوگ تمہاری خوش آمد کرے تو تمہیں خوش آمدی بھی تمہیں اچھی لگنے لگے کیونکہ یہ جو خوش آمدی ہے یا یہ جو سیلف پریز ہے یا سیل سیٹسفائید ہے ہو جانا ہے یا اور کانفیڈنٹ ہو جانا ہے لوگوں کی جوٹھی تعریف میں آ جانا ہے مولا فرماتے شیطان کا یہ سب سے اہم ہتھیار ہے یہ سب سے محلک ہتھیار ہے شیطان کے ہاتھ میں جو کسی نیک آدمی سے اس کی نیکی کو چھین لیتا ہے نیکی سے اسے دور کر دیتا ہے آگے مولا فرماتے ہیں کہ بڑائی حاصل کرنے کے لیے جو تمہارے اندر بہت شوق پیدا ہو جائے یا کسی کو ڈانٹ ڈپٹ کرنے کے لیے تمہارے اندر بہت سختی آ جائے اپنے ہاتھ کی طاقت سے اور اپنے زبان کی تیزی سے یہ جو سارے چیزیں تمہارے پاس موجود ہیں اس سے اپنے آپ کو بچائے رکھو اس پر تم اپنے عقل کا دومینیٹ رکھو اپنے عقل کا ان کے اوپر تم قابو رکھو ان تمام برائیوں سے تم اپنے آپ کو بچائے رکھو چونکہ یہ امپلسیونس ہیں یہ ایک وقتی چیزیں ہوتی ہیں جن سے تم ایکشن لینا شروع کر دیتے ہو اور جب تک تمہارا غصہ ٹھنڈا نہ ہو جائے تب تک تم ان چیزوں پر قابو کی رکھو یہا تک سیلف کنٹرول تمہارا واپس لوڈ آئے اور اس کے بعد تم عقل اور فکر کی روشنی میں کوئی فیصلہ کرو تو جل بازی میں کسی پر کوئی ایکشن نہ لے دینا مگر یہ ساری چیزیں مولا فرماتے ہیں تم حاصل نہیں کر سکو گے جب تک تمہارا دھیان جو ہے وہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی یاد اور اللہ کی طرف واپسی کی جو حقیقت ہے اس کے ساتھ تمہارا خیال نہ لگا رہے یعنی جب تک تم آخرت میں خدا کے حضور میں حاضر ہونے کی جو قیفیت ہے اس کو اپنے ذہن میں جگہ نہیں دوگے تب تک یہ سیلف کنٹرول تمہارے اندر حاصل نہیں ہوگا کیونکہ یہ خوف خدا ہی ہے جو تمہیں ایسے چیزوں سے روک سکتا ہے اپنا بہترین وقت اپنی روح کے واسطے رکھنا تمہارے دن اور رات کا جو بہترین وقت ہے جو بہترین انرجی ہے وہ خدا کے واسطے سرف کرو اور ہر وہ کام انجام دو پوری طریقے سے جو تمہیں اللہ تبار وطالہ سے قریب کر دیں یاد رکھنا تمہارے ہر کام کی بنیاد تمہارے عبادت کے اوپر ہے یہاں مولا فرماتے ہیں تمہارا جو بیس ٹائم فور یور سول دن و رات کا جو بہترین وقت ہے نہ وہ وقت جو سب کچھ کرنے کے بعد جو تھوڑا بہت بچ جاتا ہے تب جا کے خیال آئے کہ بھئی چلو تھوڑا سا وقت خدا کے واسطے بھی نکال دیتے ہیں وہ بہترین وقت نہیں ہوتا اپنا بہترین وقت دن اور رات کا وہ خدا کی یاد میں نکال و کیونکہ تمہارے ہر کام کی بنیاد تمہاری دعا تمہارے عبادت پہ ہے یعنی لیڈرشپ کو یہ ہدایت دی کہ ہمارے پیارے روحانی بچوں آپ لیڈر ہیں تو جماعت آپ کی طرف دیکھتی ہیں کہ آپ لیڈرشپ مثال ان کو مشورہ اور ہدایت فراہم کریں اور اسی لئے زندگی کے دو پہلوں کے بارے میں جو ہم نے فرمان فرمایا ہے اور بار بار مولا نے فرمایا ہے مولا فرمات ہے اس کو اپنے ذہن میں رکھو آپ جماعت میں لیڈرز ہوں گے آپ دنیوی حالت کے طور پر دنیوی طور پر آپ دولت مند ہوں گے ایک کمفرٹیبل پوزیشن میں ہوں گے پھر بھی مولا فرماتے ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنے عبادات میں باقائد گی رکھیں جماعت کے ساتھ اپنے رسپونس میں آپ حلیم بنیں جہاں ممکن ہے ان کی مدد کریں اور ان کو آپ اچھی ایڈوائز دیں اچھی مثال ان کے واسطے پیش کریں کیونکہ یاد رکھیں امام نے آپ پر بھروسہ کیا امام نے آپ مولا کیا اس لئے آپ جماعت اور امام زمانے کے امام کی طرف اور جماعت کی طرف آپ کی ذمہ داری ہے اسے آپ یاد رکھئے گا سن 2017 میں مولانا حضر امام نے جماعت کے فرمان میں لیڈرشپ کے حوالے سے فرمایا کہ ہمارے جماعت تاریخ میں کبھی تھی اس کے مقابلے میں کہیں زیادہ آج پھیلی ہوئی ہے یہ یاد کہ ہم لیڈرشپ پر ہدایت کرے سرات مستقیم کا راستہ کیا ہے مولانا فرمایا سیدھا راستہ لیڈرشپ پیس لیڈرشپ 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 جماعت کو سرات مستقیم پر ہدایت کرتے ہوئے یہ چیزیں جماعتوں تک پھیلائیں جماعتوں کو پہنچائیں زندگی کے ان کالیٹی کی طرف جماعتوں کی رہنمائی کریں آخر میں یہ ایک نکتہ ایک سوچ اپنے ساتھ لے جانے کی گزارش ہے اور اس پہ بہت غور کرنے کی ضرورت ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے وہ ہم نہیں دے سکتے ہیں ہم صرف وہ ہی دے سکتے ہیں جو ہمارے پاس ہے زمانے کے امام نے جو ہم سے مانگا ہے لیڈرشپ کے لیڈرشپ ہماری جماعت کو سرات مستقیم پر گائیڈ کرے امن کی زندگی کی طرف لے جائے ایمانداری کی زندگی کی طرف لے جائے دیانتداری کی زندگی کی طرف لے جائے اور فیاضی کی زندگی کی طرف لے جائے یہ ہم جماعت کو اسی وقت دے سکیں گے جب تک یہ چیزیں پہلے ہمارے اندر ہوں گی کیونکہ جو چیز ہمارے پاس نہیں ہے وہ ہم کسی کو نہیں دے سکیں گے ہم صرف وہ ہی چیز کسی کو دے سکیں گے جو ہمارے پاس ہے بہت بہت شکریہ یاد ہمارے